ریسکیو وان وان ٹوٹو کے پاس موسٹلی یہ فائر ٹینڈر ہوتے ہیں اس کا چیسٹس ہینو کمپنی کا ہے اور اس کے اوپر فائر کے علاق حسین حبیب کمپنی نے اسیمبل کیا ہے اس کو کیسے اپریٹ کرتے ہیں آئیے مل کر سیکھتے ہیں سائرن چلانے کے لیے یہاں سے سپلائی اون کر دیں اور پینل سے سائرن کا بٹن دبا دیں ایمرجنسی کے جگہ پر فائر ٹینڈر کو سیف جگہ پر پارک کریں پی ٹینڈر انگیج کرنے کے لیے گاڑی کو نیوٹل کریں اپلائی ہینڈ بریک کلچ کو اچھی طرح پریس کریں اور یہاں لگا پی ٹینڈر کا بٹن دبا دیں یہ لائٹ جال جائے گی جو شو کرے گی کہ آپ کا پی ٹینڈر انگیج ہو گیا ہے پھر کلچ کو آرام رہاں سے چھوڑیں نیچے اتریں پینل پر جائیں پینل سے فائر وٹر پامپ کو کیسے پریٹ کرتے ہیں آئیے مل کر سیکھتے ہیں یہ اس کا فائر وٹر پامپ اپریٹنگ پینل ہے اس کے پریٹ کرنے والے کو فائٹ انڈر اپریٹر کہتے ہیں یہ اس کے وٹر ہائٹرنٹ ہے یہ تھروٹل ہے جو انجن کی رفتار بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں سے پانی یوز کرنا ہے یہاں ہوس کنیکٹ کریں اس وال کو انٹی کلاک ویز کھول دیں اور پانی کے پریشر کو بڑھانے کے لیے ضرورت کے مطابق تھروٹل سے انجن کی رفتار بڑھائیں پریشر گیج کو دیکھتے رہیں ٹین بار سے پریشر کو زیادہ نہ ہونے دیں ان گاڑیوں میں ایٹ ٹرپل اپ فوم ہوتا ہے جو کلاس بی فائر کے لیے یوز کرتے ہیں یہ فوم تین پرسنٹ پر پانی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور یہ فوم فائر کے اوپر فوم بلینکٹ بناتا ہے اس کو پانی کے ساتھ چلانے کے لیے شور کر لیں کہ یہ فوم ریشو تین پرسنٹ پر اڈجسٹ ہے اس کے بعد یہ فوم پرپورشن وال اوپن کر دیں تو پانی کے ساتھ فوم بھی آنا شروع ہو جائے گا جب آپ کو سگنل ملے کہ فوم اوف کر دیں تو جسٹ فوم پرپورشن والا وال اوف کر دیں اور جب آپ کو وارٹر اوف کرنے کا سگنل ملے سب سے پہلے تھروٹل سے انجن کی رفتار کو منیوم کر دیں اور کلاک وائز اس وال کو بند کر دیں فوم یوز کرنے کے بعد فوم لائن کی فلشنگ کرنا ضروری ہوتی ہے فلشنگ کرنے کے لئے جسٹ یہ وال آپ اوپن کر دیں اور فوم ریشو کو زیرو پرسنٹ پر کر کے ہائیڈن اپریٹ کر دیں جب پانی صاف آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں آپ کی لائن کی فلشنگ ہو گئی ہے تو یہ انجن کی رفتار زیرو کر کے یہ وال بند کر دیں اور یہ فوم پرپورشن والا وال بند کر دیں اور یہ ریشو دوبارہ تین پرسنٹ پر اڈجسٹ کر دیں دوسری چیز اس میں وارٹر ہو زریل ہوتی ہے اس کی لمبائی سو فٹ ہے اس کو کھولیں اور جب اس کو اوپن کر دیں